موسیقی السلام علیکم ناظرین ویلکم تو یور آن شو بوجو تو جی تو میں آپ کی ہو سڑینہ حارون جی آج ہم ہیں امانہ مال میں ہمیشہ کی طرح بہت مزا کریں گے بہت فان ہونے والا ہے لوگوں سے کھٹے میٹھے سپائسی ہر طرح کے سوال ہونے والے ہیں کیونکہ جواب تو آپ کو آنے والے مگر میں نے بھی تہیہ کیا ہے آپ کی اتنی مدد کرنی ہے کہ کوئی تو کوئی جواب مجھے دے صحیح ہے نا موٹیویشن پیدا کرے کیونکہ بہت انفرمیٹیو سوال ہوتے ہیں ان میں بہت انفرمیشن ہوتی ہے بہت کام کیا ہے یہ سوال جیسے کہ میرے پروگرام میں ایک سوال تھا میں نے پچھلے کچھ اپیسوڈ میں پوچھا تھا کہ زیر زمین جو شہر ہے وہ کون سا ہے تو کسی نے اس کا جواب نہیں دیا تو آپ یہ سرچ کیا کریں دیکھا کریں میں بھی آپ کو بینڈ میں جو ہے وہ دو سوالوں کی جواب تو بتا ہی دیتی ہوں تو اب ہم نے انتظار کیوں کرنا ہے ہم نے لوگوں سے باتیں کرنی ہے ان کا لہار نیوز کی طرف سے بہت سارے اننام دینے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے ہیں ان کا ٹالنٹ سکرین پھیلانا ہے اور ٹالنٹ آف دار دے بھی دیکھنا ہے مگر وہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون لوگوں سے باتیں کریں السلام علیکم مالکہ السلام کیا نام ہے آپ کا رمشا رمشا کیا کرتی ہو سٹیڈی کیا پڑھ رہی ہو بی ایس ماس کمیونکیشن اوکے کیا بننا ہے سٹیڈی کے بعد انشاءاللہ انکر انشاءاللہ نیوز اینکر یا پروگرام اینکر نیوز اینکر نیوز اینکر خبرے بڑھنی مشکل نہیں شوک ہے ہو جائے گا پھر دس دس گھنٹے کی ہوتی ان کی ڈیوٹی کوئی بات نہیں اچھا نیائس چلیں جی بڑی موٹیویٹیڈ ہیں یہ چلو مجھے خبر پڑھ کے سناو کہ انڈے جو ہیں وہ پانچ روپے درجن ہو گئے ہیں اس کی ہیڈلائن پناو آپ کو ایک نئی خبر سے اگاہ کرتے ہیں تازہ خبر آئیے کہ انڈے پانچ روپے درجن ہو گئے ہیں کچھ خبری ہے سب کے لئے انڈے پانچ روپے درجن ہو گئے ہیں اب اگریسیو نیوز اینکر آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوا بڑی خبر ایسے بتاؤ آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک بڑی خبر انڈے پانچ روپے درجن ہ 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 ہیں مجھے بتاؤ میرے آپ سے سوال ہے وہ کون سا ملک ہے поб juven سے پڑی چیزیں چوہوں سے بچانے کے لئے یہ لوگ بلیاں قرائے پے ہائیر کرتے ہیں ہ 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 ه ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہで نہیں پتا اتنی دیر لگا کے میں سوال پوچھاię ازی قویسٹن کریں ازی قویسٹن کروں چھ لو مجھے بتاؤ بندر کے کتنے دعویں ہوتے ہیں دو ہمیں پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا اٹھنی نہیں ہوتی اور فیس پریش رہتا ہاں پیتے ہیں پانی اسی لیے بتا رہی ہیں کہ پینا چاہیے بڑی کوئی بات کی ہے یہ رو لہر نہیں اس کی طرف سے آپ کی دے گئے ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے ان سے ہیڈ لائن بھی بنوائی کہ انڈے پانچ روپے درجن ہو گئے ہیں اچھا میں بھی ٹی وی لگاتی ہوں بھلا کیا مطلب کچھ بھی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں لہور سے بڑی خبر انڈے پانچ روپے درجن جی سب سے پہلے ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو انڈے ہیں وہ پانچ روپے درجن آرے سیریوز دی کیا مطلب کچھ بھی نا کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام نکو اللہ علیکم السلام کیا نام ہے محمد نفیس اللہ علیکم السلام کیا نام ہے نبیل اللہ علیکم السلام کیا نام ہے نبیل مجھے بتاؤ وہ کون سا جانور ہے جو سیونٹی سپتر کلو میٹر پر آر کے حساب سے بھاگتا ہے ستریوان ہورس لائن ہی ہوگا چیتا شیر ہو سکتا کیا سنانا سو سانانا موسیقی مرحبا 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 چلے جی کیا سنائیں گے اب کیا شیئر کریں گے جو آپ کہیں گی توٹکا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کا لم تیرے محمد سے وفا کی بڑی ضرورت ہے لیکن ہم کہتے ہیں جی حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے میرا کہنا یہ عطاعت رسول میں جان بھی قربان ہے حرمت کا وعدہ تو اوپر والے نہیں کیا بے شک حرمت رہے گی ساری عمر عطاعت کی کوشش کرنی چاہیے بے شک اس کے نقشے قدم پہ چلے اس کی حیات کا کوئی ایک پہلو اپنا لے تو زندگی سوار چاہیے جب بر اور مجھے بتائیں کوئی گریلو ٹوٹکا بھی بتائیں ہاں جی ٹوٹکا کیچن کی حوالے سے میں بتاتی ہوں آپ کو بیسن نظر آتے ہیں لوگوں کے خراب اوون آتے ہیں خراب تو اگر آپ سرکا ڈال کر پانی میں کھولے باول میں اوون میں رکھ دیں گے تو جو اوون اس سے بوائل ہوگا اور اس پہ پانی گرے گا اس سے سارا آپ کا اوون ساف ہو جاتا ہے اس طرح بیسن میں بھی ہنچیں آپ تھوڑا سا سرکا اور تھوڑا سا لیمون ڈالیں تو ساف ہو جائے پیتل کے برتروں کو بھی آپ اس طرح ساف کر سکتے ہیں آرے واہ نیوز کی طرف سے آپ کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ جی بڑا مزا ہے انہوں نے تو ہے وہ بڑی کام کی جو ہے وہ انفرمیشن دی ہے کیونکہ اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے جو مائکرو ویو اون ہے وہ جو ہے بڑا گندہ ہو جاتا ہے لوگوں کا سالن ہے اس کے جو ہے وہ چھیٹے اڑتے ہیں اور جو ہے باقی بھی چیزیں ہیں وہ دودھ ہو گیا دودھ بہت جلدی جو ہے وہ بولز بنانا شروع کر دیتا ہے تو اس طرح کے جو ہے وہ کافی ریزنز ہوتے ہیں تو یہ اب آپ نے پانی میں سرکا ڈال کے اس کو وائل کر کے دیکھئے گا اور پھر بتائیے کہ ہمیں بھی آل سام نے کہا والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا ساتھ کا حمید رابردست کیا کرتی ہیں میں اب رٹائے ہوں پہلے جاب کرتی تھی جو این پوبلک سکول ویری نائس سوال کرتے ہیں آپ سے مجھے بتائیں سب سے زیادہ جرابیں ساکس کس ملک میں بنائی جاتی ہیں ایران ایرانی جرابیں سب سے زیادہ بتائیں کوشش کر ملک کی چیزیں ملک میں بڑی نظر آتی ہیں ملیشیا ملیشیا کی چیزیں کار نظر آتی ہیں ملک کی بڑی بڑی چیزیں ایدھر بہت نظر آتی ہیں میں کہہ رہی ہے بہت زیادہ کیا سننائیں کیا شیئر کریں گے میں جلے ہوئے برطن ساف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اگر آپ کے برطن جل جاتے ہیں اور چیزیں جم جاتے ہیں اس میں جیسے چاول پکائے اور لگ گئے نیچے اور وہ بہت زیادہ دیچ کی جل گئی تو اس کو ساف کرنے کا بغیر محنت کہ یہ ہے کہ آپ اس میں پانی ڈالیں میٹھا سوڈا ڈالیں کپڑے دھونے والا سوڈا ڈالیں بلیچ ڈالیں نمک ڈالیں اور سرف ڈالیں اور اس کو اتنا پکائے اتنا پکائے اس کے بعد آپ اس کو رگل لیں تو ساری کالک بہت ساپڑ بغیر میرمت کے تھوڑا سا ایسے ماریں گا بہت جیوہ زبردست لہر نیوز کی طرح سے آپ کے لئے گئے دینکی ہیلکم جی آنٹی نے جو ہے وہ بہت کام کی پتے کی بات بتائی ہے خاص طور سے جب گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے کوئی دعوت وغیرہ ہوتی ہے تو چلیں بیٹھ جاتے ہیں کوئی فنکشن ہوتا ہے کوئی دعوت وغیرہ ہوتی ہے نا گھر میں تو آپ بہت جو ہے وہ زیادہ قسم کے کھانے بناتے ہیں تو تب ہوتا ہے کہ جو پتیلی ہوتی ہے نا اس پہ کالک وغیرہ یا اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں لگ جاتی ہیں تو چیز کی وجہ سے وہ اگلی لگتی ہے اور تو تب آپ یہ چیزیں ضرور جوز کریں یا آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گی کسی آر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیا نام حماد حماد جی کیا کرتے ہیں آپ میں سٹیڈی کر رہا ہوں بیس میں اس کمیونیوکیشن کر رہا ہوں اوکے کہاں سے یونیورس ٹریپ گجرات سے ویری نائس تو لاہور میں لاہور میں ویسی آیا ہوا تھا دوستوں پر ساتھ درکھو دوستوں کہتا پکی بات تو نہیں پوڑ رہے نہیں جوٹ نہیں پوڑ رہا اوکے چلو سوال کروں جی کریں حماد نام ہے نا جی حماد مجھے پتھاؤ حماد کی مرگی نے کھزرا کے باغ میں انڈے دیئے تو انڈے کا مالک کون ہوا حماد بجا کیوں کہ مرگی میری تھی حماد کی مرگی نے کھزرا کے باغ میں انڈے دیئے تو انڈے کس کے ہوئے مرگی کے پکا پکا وہی مالک ہے وہی مالک ہے چلو پھر کلیپنگ کرو اپنے لیے کیا سنا ہوگی میں آپ کو مسیح دینا چاہوں گا کشمیر کے حوالے سے ایک مسیح دینا چاہوں گا کہ کشمیر بھی ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے اگر تو ہم پوری نیشن ایک ہو کر اس کو ازاد کروانے پر کام کریں تو ہم بلکل اس کو ازاد کروا سکتے ہیں ہمیں ڈیفرنٹ پارٹیز میں نہیں ہو کر بٹھ کے نہیں رہنا چاہیے ہم ایک پارٹی ہو کر کام کرنا چاہیے ہم اپنا مفاد چھوڑ دیں اگر تو ہم ایک ہی پارٹی بن کر اگر ملک کا مفاد سوچیں تو ہم ضرور انشاءاللہ کشمیر کو ازاد کروا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں آگے اپنے مفاد کے لیے سوچنا چاہیے ڈاہر نیوز کی تحصے آپ کے لیے ہمارے ساتھ اور اس نے ہمیں صحیح جواب دیا جس مرضی کا باغ اور جہودہ ایراری ہوں انڈا صرف مرگی کا ہے اور کسی کا انڈا نہیں ہو سکتا وہ اس کی مالک ہے کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم محمد علی کیا کرتے ہو ویری نائش تو آپ نے ہمیں تو کبھی نہیں کھلائے نہیں ہمارے پاس میں یہی پر پھر ہی ہوتی ہے میں خود تو نہیں کہہ سکتی آپ کے مہم آئے ہمارے سے بھی کہیں آپ نے کہا ہماری آپ آبا جائیں چلے ہمیں آپ سے سوال کرتے ہیں اب میں مشکل والا سوال کروں گا مجھے بتا دیں آپ کے آپ کی مرگی نے آپ کے بھائی کے باغ میں انڈے دیئے تو انڈا کس کا ہوا انڈے کا مالک کون ہوا میں میری مرگی ہے میری مرگی ہے نا آپ کی مرگی نے آپ کے بھائی کے باغ میں جا کے انڈے دیئے تو انڈے کس کے ہوئے مالک کون ہے بھائی میرا ہے مرگی اس کے انڈے ہیں نا کیا سنائیں گے سونگ سناؤں گا تم سے ملنا بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے کیا ہے یہ کیوں ہے یہ کیا خبر ہاں مگر جو بھی ہے بڑا اچھا لگتا ہے تم سے ملنا بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے وای گناہ روگ عالوا مثل بات کنی پوچھا کسی اور سالی گناہ سالی کم ولگم اسلام مجد مجھے بتاؤ کہ وہ کونسا ملک ہے جہاں پہ ایک گھنٹے میں سو ڈائیوارز ہوتی ہیں تلاکیں پاکستانی ہوتا ہے سو ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں سو تلاکیں آپ مجھے سوال کرو اس سے لیٹڈ میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں اسی کی بتا رہی ہے اسے لیٹڈ کرو میں تاکہ تمہاری ہیلپ کروں اور تم جواب دے سکو اس سے لیٹڈ مجھے ہنٹس مانگے کیا پوچھنا ہے پوچھو نا بڑا ملک ہے چھوٹا ہے چھوٹا پاکستان پاکستان نہیں ہے اس کے علاوہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے بہت بڑا ملک بڑا ملک اس کی بادی زیادہ ہے بڑا ملک ملک بڑا پر کونسا ہے چھو نا اچھا اس کی بہت زیادہ سٹیٹس ہیں امریکہ کسی کا نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ اللہ پاک سب کچھ کر لیتا ہے سب کچھ ماف کر دیتا ہے لیکن کسی کی دل ازاری ماف نہیں کرتا جس تینکیو جی انہوں نے بہت کچھ صحیح جواب دیا بلکل امریکہ ہی ہے وہ ملک جس میں ایک گھنٹے میں سو سے زائد طلاقے ہوتی ہیں استفراللہ چلیں انہوں نے جواب تو صحیح دے دیا ہم نے ان کو گفت دے دیا جہاں تک ان کی بات تھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اللہ پاک ماف نہیں کرتا ہے صحیح ہے اللہ پاک کہتا ہے میں اپنے حقوق تو پھر ماف کر دوں گا میں انسانوں کے حقوق ماف نہیں کروں گا تو اس لیے آپ کے اردگر جو انسان ہیں ان کا خیار رکھیں ان سے محبت کریں اللہ کے لیے محبت کریں آپ کو کسی کی بات اچھی نہیں لگ رہی نا اللہ کے لیے جانے لیں اگر مجھے کسی پہ بڑا گصہ آتا نا میں کہتا ہوں اگر تمہیں منہیں ماف کیے تو اللہ کے لیے ماف کیا مہنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تو یہی جو لوجک ہے نا آپ کو اللہ کے لیے ماف کریں اللہ کی رضا کے لیے ماف کریں اللہ کے لیے لوگوں سے پیار کریں اللہ آپ سے پیار کرے گا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد راشد محمود کیا کرتے ہیں آپ انجیر نیرو مجھے بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ چاول کس بریعظم میں کھائے جاتے ہیں سب سے زیادہ چاول کس بریعظم میں کھائے جاتے ہیں بنگلہ دیش میں بنگلہ دیشی جاتے ہیں جانا مجھے بتاؤ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں جاب اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں جوہب کرتا ہوں یہاں پہلے دبائی میں تھا اب وہاں سے آپ پیس آگئے ہیں پاکستان میں جوہب کرتا ہوں پہلے دبائی میں تھے چالو لہار نیوز کی طرف سے آپ کے لئے کیا چالو لہار نیوز کی طرف سے آپ کے لئے کیا کرتے ہیں جب آپ کا بچہ ہے اگر اس کو چوٹ آئی ہے اس کو درد ہو رہا ہے تو آپ اس کو پیار کریں نہ کہ آپ اس کو مزید ماریں گے چیک ہے جینا آزرین ٹائم ہو گیا ہے ایک برے کاس لیوز کی طرف سے آپ کو پیار کریں موسیقی موسیقی موسیقی